کلاس سیون سبق نمبر بارہ اپنی زبان کی کتاب حسرت محانی سب سے پہلے اس کے الفاظ مانی کر لیے دیں بے باگ بے خوف ندر صحافی اخبار نویز تخلص وہ قلمی نام جو شاعر شعر میں استعمال کرتا مجاہدہ آزادی آزادی کے لیے لڑنے والا آزادی حاصل کے لیے کوشش کرنے والا سیاستہ سیاست جاننے والا انقلابی تبدیلی لانے والا آغاز شروع وقف کرنا مخصوص کرنا بخشنا باغیانہ حکومت کا اقتدار کی مخالف کرنا مستقل مزاج جس کے مزاج میں استقلال وہ ٹھہرا ہوگی مشق شنانس تھوڑا سری سے زوم کر لیے تھے تاکہ آپ کو دکھنے میں بھی آسان مشق سخن شاعری کا مشق شعر کہنے کا سلسلہ جاری رہا ہے قید با مشقت وہ قید جس میں قیدی سے سخت محنت کرا جائے خیر بات کہنا چھوڑ دینا ترک کر دینا طرفہ انوکھا عجیب بائی کارٹ کرنا احتجاج کے طور پر ترک کرنا اشاہات پھیلانا عام کرنا سیکولارزم تمام مذہب کا احترام کرنا مذہبی روادار مطاولی مست مولا اپنی دن میں رہنے والا مسلحت پسند موقع شنانسی حالات میں مطابق کام کرنا دیشی تحریک گاندی جی کے ذریعے چلائی گئے ایک تحریک کا نام جس کا مقصد تھا اپنے دیش میں بنی ہوئی چیزوں کا استعمال قدر معمولی اور موٹا کپڑا رائی جاری ہونا جس کا رواد پارچہ فروش کپڑے بیچنا باغی بغاوت کرنے والا نافرمان سرگرمیاں سرگرمی کی جمع پورے جوش کے ساتھ کام کوئی کام کرنا بے نیاز بے پرواز ضبط کرنا اپنے غبزے میں لینا خسیہ جگڑا مسئلہ قراردہ تجویز تعبیر خواب کا مطلب بیان کرنا شکستہ پٹا پرانا ٹوٹا پٹا خستہ دوریا ٹاٹ خواب دیدہ آنکھوں میں آسو غمگیر ہونا خادم خدمت کرنے والا انکساری اور آجزی کے لیے بھی بولا جاتا ہے فاقہ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا ہونا کھانا نہ کھانا تسکین آرام سکون منتظم مین منتظم کی جگہ انتظام کرنے والا اس سبق میں بہت سارے الفات مانی ہیں تو آپ دھیان سے دیکھتے رہے ہیں میں پڑھاتا چلے گا معافضہ عجرت چلا اخراجات اخراج کی جمعہ بہت سا خرچ جنس بٹھن قید فطری جذبات دلی جذبات سوری شنگاوہ مغاوت مہربان مہمان دار وہ شخص جس کیا مہمان نعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ ہوئے اشار منقبت وہ اشار جو صحابہ اکرام ہو لیا اور دوسرے نے ایک بندوں کی تعریف اور شان میں کی جائے منقبت کے لاتے ہیں حدداری غیرت مندی غیرت نفس کا احساس قلندری جسے کسی چیز کی فکر نہ ہو مال دولت سے بیندی رواداری روشن خیالی بے تعصوی اور صاف وصف کی جمع خوبیاں احرار خر کی جمع آزاد رئیس العجر آزاد لوگ کا سردار لقب وہ نام جو اصل کے باوجود دیا ایک علاوہ دیا ہے محب وطن مطن سے محبت کرنے اس کے بعد اس میں حسرت محانی کے بارے میں بتایا گیا کہ سید الفضل حسن نام اور حسرت تخلص تھا اٹھار ستاون میں تذبہ محان زلہ اناو اتر پردیش میں پیدا وہ کامیاب شاعر ہیں بیواق صحافی اور مجاہد آزادی بھی ہیں اٹھار سن نام میں حالیگر مسلم انیورسٹی میں داخلہ لیا بارہ سو بارہ سال کی عمر میں شیئر کہنا شروع کر دیا انیس سو تین میں انخلابی اور باغیانہ خیالات کی وجہ سے کولیس سے نکال دیا اسی سال ایک رسالہ اردو محلعہ جاری کر کے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا اس رسالے میں مسلمانوں میں سیاسی بیداری بیداری اس کو مکمل آزادی کی آواز بلند کرنے کا ذریعہ بنایا اور آزادی کے متوالے کے انہوں نے انگریزی حکومت کی مخالفت کی اور انڈین نیشنل کانگریز میں شامل ہوگا ان کے مضبون کی اشارت کے سلسل میں انہوں نے دو سال کے لئے قید میں ڈال دیا ہویا اب اس کے بعد جو ہے جہاں پہ انہوں نے اپنا ایک شیئر لکھا ہے کہ کٹ گئے قید میں ماہ رمضہ بھی حسرت گرچ سامہ سہر کا تھا نہ افتاری کا اس کے بعد آپ نے سورش تحریک میں جان ڈال دی خود خدر پہننے لگے پہلے رسل گنج میں پھر کانپور میں سعودش سٹور کھولے انگریز انہیں باغی سمجھتے تھے انیس سو تیرہ میں ان کا پریز زبت کر لیا انیس سو سولہ میں دوبارہ جن بھیجیا انیس سو ایک کس میں مکمل آزادی کی فرارتہ پیشنی انیس سو بائیس میں پھر دو سال جیل بھیج دیا گیا انیس سو چوویز میں رہا ہو کر مسلم لیگ و گمینس پارٹی میں شامل ہو انیس سو بیالیت میں حسرت حسرت لیگ کے نمائندے کی حصہ سے کانپور سے یو سی اسمبلی کے ممبر چنے گا پھر پارلیمنٹ کے ممبر بنے اور خود کو قوم و خدمت کے لیے وقت پر دیا جب اندوستان قائم مکمل اگر واضح محانی دستخط کرنے سے انقاض کھا گیا نہ ان کے خوابوں کی تابیر نہیں تین دن کے وقفہ پر سوکھی روٹی اور گھڑا ایک سودا گھر کے سامنے کھایا یہ حالت دیکھ کر آپ دید ہو گئے ایک مشاعرے سے سفر پرچ نہیں لیتے تھے آپ مشاعرے اپنے ایک دوست کے گھر رات میں سردی سے سکڑتے رہے لیکن بددیس کی کنبل نہیں ہوگا دیسوی صدی میں اردو غزل میں نئی روپ کو کی نوالے حسد محانی بھی شامل ہے آپ سچی مذہب انسان آپ کی زندگی میں سادگی خودداری قلندری بیبا کی اصول پسند اور حضوری کے حساب آپ کی تحریکہ آزادی کی نسبت رئیس الاخرار قلقب دیا آپ کا انقلاب آپ کا انتقال تیرہ ماہ منسوہ کیاون کو لکنو میں آپ وہ آج وہ فرنگی مہل کے قبرستان انوار الباب میں دفن ہے آپ کی محبت ہر سچے دل محبت کے وطن کے دل میں رہے اور ہمیشہ اس کے بعد مشکی سوال جاؤ حضرت محانی کا نام کیا تھا حضرت محانی کا اصل نام سید فضل حسن انیس سو تیرہ میں انیس سو تین کے سال حضرت محانی کی زندگی میں اہم کیا ہے اس سال وہ انقلابی اور باغوانہ خیالات کی ویسے کولیس سے نکال گیا اور اسی سال انہوں نے ایک علمی و عدبی رسالہ اردو محاللہ جاری تیسے سوال حضرت نے کون سا رسالہ نکالا اور اس طرح کے مضامین شائع نہیں حضرت نے اردو محاللہ نام کا رسالہ نکالا اور اس حضرت میں عدبی اور سیاسی مضامین شائع ہوتے تھے حضرت کو انیس سو آٹھ میں جیل کو بھیجا گیا اپریل انیس سو آٹھ کو ان کے رسالے اردو محاللہ میں سکمانی مضامین شائع پر مقدمہ جا اور دو ساتھ کی بامشقت کی سزا ملی اور پاس سور پر جرمانہ اس لئے حضرت کو پہلی مرتبہ جیل بھیجا گیا انگریز حکومت کو حضرت محانی کی سیاسی سرگر میں کیوں پسند نہ تھی کیونکہ حضرت نے اپنے رسالے کے ذریعے قومی اتحاد سیکولارزم اور کامل آزادی کی آواز بلند کی اور انگریز حکومت نے انہوں نے کھل کر مخالفت کی اس کے علاوہ سو مویشی مال اختیار کیا بدیسی مال کا بائیکارٹ کیا اور رسالے نے اہل اہن کی سیاسی بیتاری میں اہم روڑ گئے حضرت کی سب درمہ انگریزوں کو نہ پسند تھی اگلا سوال ہے حضرت نے مکمل آزادی کی خراردہ کب اور کہاں پیش کیا حضرت محانی نے 1921 میں احمد آباد میں کومی ریس کے اجلاس میں مہاتمہ گاندی اور حقیم اجمل خان کی مخالفت کے باوجود مکمل آزادی یہ خراردہ پیش کی صحیح بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگا یہاں پہ یہ لکھے ہوئے ہیں اور ان کے جس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نشان بھی لگے ہوئے ہیں کچھ اگلے پیش پہ بھی ہیں آپ نے ہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور صحیح کے سامنے صحیح کا نشان لگا اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگا ہو گیا اس کے بعد ہے متضاد الفاظ متضاد الفاظ دیکھنے متضاد یعنی اُلٹے اپوزٹ باہمت بزدل مکمل ادورہ مستقل مزاج تلمون مزاج انفار اقترار مخالفت حمایت نشاہ دغم اس کے بعد انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے جملوں میں استعمال ان لفظوں کو کرنا ہے یہ لفظ لکھا ہوا ہے یہ لفظ جملہ لفظ جملہ استراب کو کرنا اب نیچے عملی کام ہے آپ نے حضرت محانی کے بارے میں اس سبب میں بڑھا آپ ان کی شخصیت سے کتنے متاثر ہوئے کم از کم ایک صفحے میں اپنے خیالات کا ادھار کیجئے تو بھائی آپ نے ابھی سنا بہت اچھے سے اور آپ ماں سے لکھ سکتے ہیں اپنے ورڈس میں اور اگر اپنے ورڈس میں نہیں لکھ پا رہا تو یہاں سے تھوڑی بہت مدد دے سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ ساری معلومات میں یہاں سکتے رہا ہے امید ہے کہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور سگرینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ڈیلی اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں اردو سے متاؤلے اور اردو کو فراؤ بھی حاصل ہو اور سب لوگ اردو جانیں امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی لوگوں تک پھیلائیں زیادہ سے زیادہ شکریہ شکریہ